اگر کوئی وقتی کسی بھوت کو پریت کو جن کو مشان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پوجہ پار سے پرسند ہو کر کسی دیوی شکتی کی سواری آپ کے اوپر آ جاتی ہے کئی بار آپ کو سپن کے مادم سے کچھ شکتیوں کا آبھاس ہوتا ہے کئی بار آپ کے رونگٹی کھڑے ہوتے اور ایسے سنکیت آپ کو ملتے ہیں کہ کوئی دیوی شکتی آپ کو پرافت ہو چکی ہے اور کئی شواری کے روپ میں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں اور شواری کے روپ میں آنے کے بعد وہ بولتی بھی ہیں بولتی ہیں کہ آپ سے وہ پرسند ہیں تو جب کوئی شکتی آپ کے اوپر آ کر یہ بولتی ہے کہ میں آپ سے پرسند ہوں تو آپ کو ایسا لگتا ہے ادھارنے کے لیے مان لیجئے ماتا ماتا کالی کی شواری آپ کے اوپر آ گئی اور آپ سے وہ بول رہے میں پرسند ہوں آپ کی گھر پریوار والوں سے بول رہے کہ میں اس بچے پر بہت پرسند ہوں پر اس ویکتی کا کوئی گروہ نہیں ہے اب اس ویکتی کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ماتا کالی مجھ سے پرسند ہے تو اس کے من میں یہ اہنکار آ جاتا ہے کہ اب تو ماتا کالی کی شکتی میرے پاس ہے ماتا کالی کی سواری میرے پاس ہے اب تو کیونکہ وہ تو برماند کی سروچ شکتی ہیں اب تو میں بڑی سے بڑی پریت بادا کو ہٹانے میں شکشم ہوں یہ بات ست ہے کہ ماتا کالی برماند کی سروچ شکتی ہیں برمہ بشنو محیس بھی انہی سے اتپنے ہوئے ہیں پر آپ کو یہ جاننا مہتپن ہے جروری ہے کہ جب کوئی شکتی کی سواری آپ کو آتی ہے تو آپ کی بھگتی اس میں شکتی اتپنے کرتی ہے ایسے تو سبھی مہا شکتی ہو جائیں آپ کی بھگتی ہی ان کے اندر شکتی اتپنے کرتی ہے اگر آپ کی بھگتی میں وہ بل نہیں ہے اپنے آپ کو تپایا نہیں ہے جس پرکار ایک سونے کو جتنا تپایا جاتا ہے اتنا ہی وہ نکھرتا ہے اتنا ہی وہ اور زیادہ نکھرتا ہے اسی پرکار سے جب تک آپ تپایا اپنے آپ کو نہیں تپاؤ گے ورط پوجہ تپسیہ نہیں کرو گے تب تک وہ شکتی بڑے گی نہیں تو کئی لوگ اسی آویش میں آ کر کیا کرتے ہیں مالی جو ان کے آس پڑوس میں کسی ویکتی کو نکراتمک شکتی ہے تو وہ سویم اپنے من میں یہ ٹھان لیتے کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں میں اس کو اٹھا سکتا ہوں تو کئی لوگ اتارے کا سامان لیتے ہیں یوٹیوب سے دیکھ لیا نیبو لے لیا اتارے کا سامان لے لیا اور اس ویکتی کے اوپر سے اس شکتی کو اتار دیا اب وہ ویکتی سامنے والا ویکتی اس کو آرام ہو گیا ایک دن آرام دو دن آرام تھا اب جس نے اتارا ہے اس کو بڑی سنتوسٹی ملتی ہے کہ وہ ویکتی آرام ہو گیا اس ویکتی کو آرام ہو گیا میرے کرنے سے اور اس کا جو سینہ ہے وہ اور زیادہ چوڑ جاتا ہے کہ ہاں اب میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میرے پاس ماتا کی شکتی ہے اب اس ویکتی کے ساتھ ہوتا وہ سنیے ابھی اس ویکتی جس پرکار آپ نے دیکھا ہے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ اور جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو کہہ وہ گڑ گڑاتا ہے گرتا ہے پھر گرتا ہے پھر گرتا ہے پھر گرتا ہے پھر گرتا ہے اسی پرکار سے بنا گروہ کے ایک سادک بنا گروہ کے ایک بھکت اسی بچے کے سمان ہوتا ہے جب وہ چلنا شروع کرتا تو کئی ورہ وہ گرتا ہے گرتا آتا ہے ڈرتا ہے تو جب وہ ویکتی جس نے اس شکتی کو اٹھایا تھا جس نے اتارا تھا اب اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس شکتی کو رکھے کہاں اگر اس نے سواری بلا کر اٹھایا ہے وہ شکتی کو ہٹایا ہے ہاتھ رکھ کے ہٹایا ہے لوگ بتا سپر ہٹایا ہے یا اتارے پہ ہٹایا ہے تو اب کیا ہوتا ہے اس ویکتی کے اوپر وہ شکتی جو ہٹایا تھا وہ ہاوی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ستھان چاہیے یا تو اس کو کسی بڑی شکتی کے نیچے دبایا جائے کسی بڑی شکتی کے نیچے اس کو دبایا جائے جب بڑی جستی جس سے وہ نہ تو آپ کو پریشان کرے نہ اس ویکتی کو پریشان کرے یا پھر اس کو اس ستھان پر بٹھایا جائے جو اس کا ستھان ہے کیونکہ سبھی شکتیوں کا ایک ستھان ہوتا ہے کسی کا چوراہ پہ کسی کا سمشان میں کسی کا کسی پیڑ پہ ستھان ہوتا ہے تو اب وہ شکتی اس ویکتی کو پریشان کرے گی جس ویکتی پہ سواری آئے جس ویکتی جس ویکتی نے اس کو ہٹایا اور یہ شکتیاں بڑا بہنکر روپ لے لیتی ہیں اس سمیہ پر رات کو آپ کے گلے تک کو دبا دیتی ہیں آپ کو بیمار کر دینا بیماری تپنے کر دینا آپ کو فینک کے مارنا ایسے سے کارے کرتی ہے میں نے خود دیکھا یہ چیزیں جب کیس ہم کرنے جاتے ہیں یا کئی کیس آتے ہیں جب ہمارے پاس تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسے سے کیس لوگ کے ساتھ ہوتے اور لوگ جو ہے وہ اتنا گھمنے میں آ جاتے ہیں ہنکارن کے اندر آ جاتا ہے مات تھوڑی بہت پوجا سے کہ وہ جو ہے وہ پھر سماج کلیان کی بھاونا رکھتے ہوئے لوگوں کا سنکٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ سنکٹ کو کہاں رکھنا ہے سنکٹ کو کیسے ہٹایا جاتا ہے اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس ویکتی کے شریر میں کوج کیسے لگایا جاتا ہے بندھن کیسے کیا جائے اس کے بعد اس ویکتی کے شریر تاکہ وہ دوبارہ اس کے شریر میں پرویش نہ کرے اور آپ کی آپ خود کی رکشہ کے لیے کیسے آپ کو تیار رہنا ہے تو اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو ساودھان ہو جائیے آپ کا کوئی گروہ نہیں ہے اور آپ کے پاس شکتی آتی ہے کسی ویروپ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں سامنے والے ویکتی کو ٹھیک کر دوں آپ سوچتے ہیں کہ میں اس ویکتی کو یہ کر دوں تو آپ پراثنہ کر سکتے ہیں آپ پراثنہ کر سکتے ہیں آپ بھبوت دے سکتے ہیں آپ جل پڑھ کے دے سکتے ہیں یعنی کہ جیسے انوان چلیسہ پڑھ کے آپ نے جل میں فوق مار دی اس فرقار آپ دے سکتے ہیں اس سے کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں پر اس شکتی کو اپنے ہاتھ سے ہٹانا اتارنا سواری بلا کر اٹھانا یہ پریشانی آپ کو کھڑی کر سکتا ہے اور یہ آپ کو نہیں آپ کے پریوار کو بھی پریشانی سے بلکل باندھ سکتا ہے تو اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو رک جائیے وہاں پر پہلے اس شکتی کے انش اکھٹے کر لیجئے آپ کے پاس ایک انش آیا ہے اور ایک انش کے بل پر بھی آپ بڑی سے بڑی شکتی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی وہ بچہ جو جن میں لیا ہے جس بچے نے وہ اتنا بلوان نہیں ہے کہ وہ کسی سے مل ید کر سکے کشتی کر سکے اس بچے کو آپ کو پکانا ہوگا بڑا کرنا ہوگا کھانا پلانا ہوگا تب جا کے وہ ویکتی اس کا شریر سڑول بنے گا بڑا ہوگا تب وہ کشتی کر سکتا ہے اسی پرکار سے جس دیویا دیوتا کا انش آپ کے پاس آیا ہے ابھی آپ کے پاس ایک انش آیا ہے اور انشوں کو کھٹا کرنا ہے آپ کو آپ کو اس دیوتا کے کئی انشوں کو کھٹا کرنا ہے تپنا ہے خود ورت کرنے ہے ان کی پوجا کرنے ہے تب جا کے وہ انش اتنی طاقتور ہوں گے کہ وہ بڑی سے بڑی شکتی کو بھی ہٹا پانے میں شکشم ہو جائیں گے بہت مہتپون ہے کیونکہ گروہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں گروہ آپ کی شرکشہ کرتے ہیں اگر کوئی بھی نکراتمہ شکتی ہے تو سب سے پہلے وہ گروہ کی شکتی سے ٹکراتی ہیں اس کے بعد ہی وہ آپ کے پاس آتی ہے تو گروہ آپ کو ایک ایسا شرکشہ کوج پردان کرتے ہیں جس شرکشہ کوج کو بھید پانا کسی نکراتمہ شکتی کے بس کے بات نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر آپ کے اوپر کسی دیوتا کی سواری آتی ہے آپ کے پاس کسی کوئی شکتی ہے آپ کو ایسا آبھاس ہوتا ہے تو آپ اپنا گروہ جروہ بنائیے گروہ بنائیے گروہ جب آپ کو بنا لیتے ہیں اس کے بعد گروہ آپ کا مارک درشن کرتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ کو کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسی سیوہ کرنے چاہیے کیا سادنہ کرنے چاہیے اور کس منتر کا جب کرنا چاہیے وہی آپ کو بتاتے ہیں صحیح دشا کہ کسی نقراتمک شکتی کو اٹھانا کیسے ہے اس کو کہاں رکھنا ہوتا ہے کس پرکار سویم کی رکشہ کرنی ہوتے ہیں کس پرکار اپنے پریوار کی رکشہ کرنی ہوتی ہے یہ سبھی چیزیں آپ کو ایک صحیح گروہ بتاتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو دیوی شکتی پرابت ہو گئی تو اور آپ سب کچھ کرنے میں شکشم ہو جائیں گے آپ کو پہلے جب نہ پڑے گا تپ نہ پڑے گا اتنا جب کرنا پڑے گا کہ وہ شکتی اتنی بلوان ہو جائے کہ آپ کو کہیں جانے کی آپ شکتہ ہی نہ پڑے آپ کو کسی سے ڈرنے کیا شکتہ نہ پڑے کوئی نقراتمک شکتی کسی بھی پرکار سے آپ کا احیت نہ کر پائے آپ کا نقصان نہ کر پائے تو گروہ بنانا بہت ضروری ہے نہ پائے گا نہ قید کر پائے گا اور نہ ہی کہ ان انچوں کو کوئی اپنے بشے میں کر پائے گا باقی مجھا آشہ ہے جو میں نے جان کرے دی ہیں یہ آپ کے کام کی ہوگی اور بابا بھولینہ سے میں مرتی کرتا ہوں کہ وہ صدیب آپ پر اپنے انکمپا کریں آپ پر آپ کا پڑے